آپ سبھی کچھ ہے مسیح کی پرمیشور آپ سبھی کو بہت آزیز تھے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہو اس سنسار کے اندر جو منوسیے ہے وہ آج پرمیشور کو ڈھونڈنے کا پریاس تو کر رہا ہے لیکن وہ اپنی بدھی کے انسار اپنی سمجھ کے انسار انہیں جو لگتا ہے کہ میرے لیے یہ صحیح ہے وہ اسے ہی اپنا پرمیشور بنا لیتا ہے اس کی آرادھنا کرنا لگ جاتا ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہو اس سنسار کے اندر کوئی منوسیے کو آرادھنا کرتا ہے کوئی کسی آرادھنا کرتا ہے جبکہ وہ اس کی سچائی کو جاننا نہیں چاہتا کہ ایکچولی میں وہ انسان یا پھر وہ چیز کیا وہ پرمیشور ہے کیا وہ آرادھنا کرنا کی یوگے ہے وہ سچائی کو جاننا نہیں چاہتے لیکن آج کی اس ویڈیو میں پرمیشور کے دافت نے کس طریقے سے بتایا کہ کیسے ہم پرمیشور کی پہچان کر سکتے ہیں کیسے ہم سچے پرمیشور کو کھوج سکتے ہیں سچا پرمیشور کا کیا نیچر ہے کیسے ہمیں لگے گا کہ وہ سچا پرمیشور ہے اس لئے دوستو آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں چاہیے گا اور ابھی سے اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے تاکہ یہ ویڈیو اور بھی لوگوں تک پہنچ سکے جو کھوج کر رہے ہیں ان کی کھوج پوری ہو سکے آئی ہم مل کر ویڈیو دیکھتے ہیں سلامتی ہے بشواشیوں کے وہی سناتن سے سناتن کال کے لئے ستھر ہیں جب بھائی تیش میرا پرچے دے رہے تھے پرچے بہت مہتپون ہیں کیونکہ پرچے ایک وقتت کے جیون کو اس کے پرباب کو اس کی سامرت کو پرکٹ کرتا ہے تو بھائی نے جو کچھ میرے بارے میں بتایا وہ اتنا تھا جتنا وہ جانتے ہیں کہ کسی طرح سے پرمیشور جو سناتن ہے اگم ہے ورات ہے اس پرتوی کا سوامی ہے اس کا پرچے کون دے سکتا ہے کیا کوئی منش اس پرمیشور کا پرچے دے سکتا ہے کیونکہ منشور کی بدھی اور پرمیشور کی سامرت میں کوئی میل نہیں ہے وہ اگم ہے سناتن ہے لیکن سمسطر پویتر شاستر بائیبل میں ہم ایسے کئی پد اور ایسے ادھیہائی دیکھتے ہیں جہاں پرمیشور سون چاہتا ہے کہ منشور اسے جانے میرے ساتھ ایک وچھن نکالیں بجن سہیتا اس کا چودہ ادھیہ ہے اور اس کے دوسرے پت کو پڑھیں اور یہ جس کو بھی ملے پڑھیں پرمیشور نے سورگ میں سے منشور پر درشتی کی درشتی کی ہے کہ دیکھیں کہ کوئی بدھیمان کوئی پرمیشور کا خوجی ہے یا نہیں یہ بڑا سندر اور بڑا پربھافشالی وچن ہے یہ پرمیشور کی اچھا کو پرکٹ کرتا ہے پرمیشور کی اچھا ہے کہ آپ اسے جانے میرا جنم ایک ایسے پریوار میں ہوا جہاں میرے ماتا پیتا اور ماتا پیتا کے کچھ لوگ پریوار کے کچھ لوگ پرمیشور مسی کے شش تھے اور تمام ہمارے پریوار اور کٹم بھی اور میری وائیف میری پتنی درم پتنی دیبتی بٹناغر جی کا پورا پریوار پرمیشور کو نہیں جانتا تھا لیکن جب میں چودہ سال کا ہوا تو میرے جیمن میں ایک جگیا سا تھی کہ میں اس پرمیشور کو جانو ہم یو پی سے رہتے ہیں آگرہ سے میں بیلونگ کرتا ہوں تو اس میں لائٹس الیکٹرسٹی کا بڑا پروبلم ہوا کرتا تھا نائٹ کے سمیں میں تو میں چھت پر جب ہم رات کے سمیں میں سوتے تھے تو میں تاروں کو دیکھتا تھا چاندربا کو دیکھتا تھا اور سوچتا تھا کہ who made it کس نے اسے بنایا ہے پھر ہم گلاب چی خوشبو کو دیکھتے ہیں گلاب کا جو پھول ہے اس کو دیکھتے ہیں اس میں کتنی سندر خوشبو آتی ہے کیسے وہ خوشبو وہاں پہنچ گئی کیسے بھاتی بھاتی کے پکشی جو ہیں وہ آسمان میں اڑ رہے ہیں اور یہ مانش ہے جو سب سے بہمول ہیں سب سے مہتپون ہیں یہ کیسے جیوید پرانی بن گیا اور یہ سب کچھ اس لیے تھا کیونکہ میں پرمیشو کو جاننا چاہتا تھا اس پرمیشو کو جاننے کے لیے میں نے اپنے جیوید کے 20 سال لگ بک 20 سال دھرم شاستوں کا دھن کیا پاویتر بائیبل کے ساتھ ساتھ بھاتی درشن جس کو ہم نو درشن کہتے ہیں پانسو چوالش گرنط ویدانت درشن چارو ویدوں کو ایک سو آٹھ اپنیشدوں کو اٹھارہ پران الگ بھات پانسو چوالش کتاب ہے اور یہ کتابیں پرمیشو کیوں رشارہ کرتے ہیں پرمیشو کے بارے میں پیتاتے ہیں کوشش کرتے ہیں لیکن سنسار کی کسی بھی پستہ کو پڑیے بھاتی درشن میں لکھا ہے برحم ستھ جگت متھیا کی اول پرمیشو ہی ستھ ہے باقی سب جھوٹ ہیں ایکم برحم دلتی ناستی کی اول ایک پرمیشو ہے دو نئی ہیں انت میں رشی وید ویاج جی نے کہا نئیتی نئیتی کینا پی جانا ہم اور کوئی بھی ویکتی اس پرمیشو کو نہیں جانتا آگے لکھا ہے کہ جب تک سویم بھو سرسٹھک کرتا سویم پرمیشو اپنے آپ کو پرکٹ نہ کرے سویم پرمیشو نہ بولے سویم پرمیشو بات نہ کرے کوئی منوش اس کو نہیں جان سکتا جب تک سویم اپنے آپ کو پرمیشو پرکٹ نہ کرے ادھارن بھائی ہیتیش میرے بارے میں پاسٹر صاحب سے یا آپ سے کبھی کبھی بات کرتے ہوں گے لیکن آج میرا صبح کہ آپ کے بارے میں بھی بھی بات کرتے تھے پاسٹر صاحب کے بارے میں بات کرتے تھے آپ کی ویشیشتہوں کیا آپ کی سیوہ کے بارے میں یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا لیکن پرتکش آج میں پرتکش آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور میں اس کا آنند لے رہا ہوں اس کا انوباب جب تک سوہم پرمیشور ہم پر اپنی مہمہ کو پرکٹ نہ کرے کیا کوئی منوش اسے جان سکتا ہے اگر آپ یہ شایہ اس کا چھت دہائی پڑھیں گے وہاں لکھائیں یہ شایہ جب پرمیشور کی اپستیتی میں کھڑا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ I am dying in the presence of God میں پرمیشور کی اپستیتی میں مرا جا رہا ہوں میرا پران نکل رہا ہے because he is a holy God کیونکہ وہ پویتر پرمیشور ہے اور کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا موسیٰ نے پرمیشور سے کہا کہ پرمیشور میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں پرمیشور نے کہا کہ موسیٰ اگر کوئی پرانی مجھے دیکھ لے تو وہ جیویت نہیں رہے گا میں سناتن پرمیشور ہوں پویتر اتنا پویتر پرمیشور ہوں کہ یہاں تک کی سوارگدود بھی اپنی آنکھوں کے اس کے سامنے بند کر لیتے ہیں تو جو سوارگدود اس کے سامنے کھڑے ہیں وہ اسے نہیں دیکھ سکتے تو میں اور آپ اسے کیسے دیکھیں گے یہ سب کچھ ویرات تھا آج سمبھ تھا لیکن آج سے دوہزار سال پرمیشور نے اس بھیت کو اس سناتن بھیت کو ہم پر پرکٹ کیا اس لئے کلوسیوں کا پتر کہتا ہے کہ جو آدھی سے گپت تھا وہ منشیوں پر پرکٹ کیا گیا جو گپت تھا وہ پرکٹ کیا گیا یہ سب کیسے ہوا ہم اس کی ویشبیات سنچیف سے بات کریں گے بہت ویشبیات سے بات نہیں ہوگی لیکن سچے پر بات ہوگی اگر آپ پویتر شاہ سبائل پڑھتے ہیں تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ پرمیشور نے آدم اور حوہ کو بنایا انہیں آشیش دی انہیں ادن کی وارٹکہ میں رکھا اور انہیں سوطن ترتا دی اور آدم اور حوہ بڑے آنند کے ساتھ پرمیشور کی اپسٹیٹی میں لکھا کہ پرمیشور کی اپسٹیٹی میں بیٹھ کر پرمیشور ان سے ملنے آتے تھے سوائل پرمیشور آدم اور حوہ سے بات کرتے تھے کہ سب کچھ کتنا سندر تھا لیکن ایک دن کیا ہوا سنسار میں پاپ آ گیا اور پاپ نے اس پاپ نے پرمیشور کے ساتھ مانشہ کے اس سنبند کو توڑ دیا کھنڈت کر دیا اب ہم بڑے دھیان سے دیکھیں گے کہ پرمیشور نے آدم کی وارٹکہ سے آدم اور حوہ کو نکال دیا پرمیشور نے آدم اور حوہ کو بنایا انہیں آشیش دی انہیں سبتن ترتا دی پاپ آ گیا اور پرمیشور نے آدم کی وارٹکہ سے آدم اور حوہ کو باہر نکال دیا یہ کہانی یہ درستانتیاں ختم ہو جانا چاہیے پرمیشور نے آدم کی وارٹکہ سے نکال دیا بس یہ کہانی ختم ہو جانا چاہیے لیکن کیا یہ کہانی ختم ہوئی اگر یہ کہانی ختم ہوتی تو یہ بائیبل شاید تین پرنے کی ہوتی کہ پرمیشور نے مانشہ کو بنایا انہیں آشیش دی اور پاپ آ گیا اور سب خندت ہو گیا سب ختم ہو گیا پروتر شاہد سے بائیبل پورا ہو گیا لیکن یاد رکھئے آپ کے ہاتھ میں یہ جو اتنی موٹی بائیبل ہیں اس کے بارے میں پولوز کہتا ہے کہ یہ تو ابھی سنچپ میں لکھی گئے اگر اتنی لکھی جاتی ہے کہ پوری پرتوی پر نہیں سماتی ہے یہ تو سنچپ ہے اگر پرمیشت کی ساری مہیمہ کو لکھا جائیں پرمیشت کے سارے بھید و پرکاشن کو لکھا جائیں تو اتنی بڑی پستک کی وہ جگت میں نہیں سمائی گے ایک بار پرمیشت کے ایک دانس پرچار کر رہے تھے انہوں نے کہا a man cannot live without God منش پرمیشت کے بغیر نہیں رہ سکتا منش پرمیشت کے بغیر نہیں رہ سکتا یہ اتنی موٹی بائیبل ہزاروں لاکھوں درستانت ہزاروں لاکھوں باتیں لوگ اس بات کا ثبوت ہے کہ پرمیشت بھی منش کے بغیر نہیں رہ سکتا اس لیے پرمیشت کا بغیر کہتا ہے کہ وہ اس دھرتی پر منش بھن کرتا رہا ہے میں ویجیان کا سٹوڈنٹ ہوں کمپیٹر سائنس کے ساتھ ایسٹرو فیسکس کاسمولوجی سویس سائنس کیمیسٹری رڈی بی ایمیس ریلیشنل بی ڈیڈا بیس مانیجمنٹ سسٹم سوفٹویر یہ سب اچھے سی سنیشتا ہوں اور میری پتنی بھی سمجھتی ہے سنسار میں لاکھوں ڈسکروریاں ہوئیں آج ایک منش ایک منش جس کی ہائٹ سالے پانچ فٹ ہے وہ بوئنگ جہاں جوڑاتا ہے اتنا بڑا جہاں جہاں ہے جس کے اندر لگ بک سالے پانچ سو لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور ٹنو اس کا جو ہے بجن ہوتا اور وہ یہ بھارت سے اڑتا ہے اور امریکہ پہنچ جاتا ہے پندرہ گھنٹے میں ایک منش آج منش جو ہیں وہ چاند پر بھی پہنچ چکا ابھی لاسٹ منت اکپار میں خبر تھی کہ ناسو کے وجیانی جو ہیں وہ سوری کی ہاتھ پاس چکر لگا رہے ہیں منش کہاں پہنچ گیا سنسار میں لاکھوں ڈسکروریاں ہیں لاکھوں پرمان ہیں کھوج ہیں بدھی اور گیان کے لیکن سنسار کا سب سے بڑا سب سے بڑا ادھارن یہ ہے کہ پرمیشن منش بن کے سنسار میں آیا چارلی جوک جو امریکہ کے ناسا کے سائنٹسٹ ہیں وہ جب چاند پر گئے وہ چاند پر تہل رہے تھے very famous سائنٹسٹ and man of god پرمیشن کے داس بھی ہیں تو انہوں نے دیکھا کی پرثوی جو ہے وہ ہوا میں کھڑی ہوئی ہے ہم سب بڑی جان کے کچھ لوگ چھاتے نہیں ہم جانتے ہیں کہ the earth is hanging on in the space تو انہوں نے اپنے گھٹلے ٹکائے چارلی جوک نے اپنے گھٹلے ٹکائے اور کہا only god can do کیونکہ یہ پرمیشن ہی کر سکتا ہے کہ پرثوی جو ہے وہ ہوا میں کھڑی ہے میں اس میں ایک بات جوڑنا چاہتا ہوں کہ پرمیشن کی انگرہ پر کھڑی ہے یہ پرمیشن کی دیا ہے اور آج ہم اس پرمیشن کو جاننے کی کوشش کریں گے سنشیف میں پیتر شاہ سر بائیبل سبوب درشے کی پستق اس کا بارہ آدھیا ہے اور تیرہ پت یہ لکھا ہے سب کچھ سنا گیا انت کی بات یہ ہے کہ پرمیشن کا بھائیمان اس کی آکیاوں کو پالن کر کیونکہ مانوشن کا سمپون کٹب یہی ہے کیونکہ پرمیشن سب کاموں اور سب گب باتوں کا چاہے وہ بھلی ہو بری ہو نیائے کرے گا آج کی سووی دو باتیں آپ کو یاد رکھنی ہے ہو سکتا آپ میرا پورا سندیش بھول جائیں لیکن دو باتیں یاد رکھے گا پرمیشن یوگانی یوگ جیویت ہے اور مانوش اس سنسار میں تھوڑے سمیں کے لئے ہے سنسار ہو سنسار کی باتیں سماپت ہو جائیں گی لیکن پرمیشن کا راج یوگانی یوگ بنا رہے گا آج اس پرمیشن کے بارے میں تین مہتپون بات بتاؤں گا آپ کو جسی آپ لکھنا چاہے لکھ سکتے ہیں پرشتیتیاں کیسی بھی ہو ایک بات اپنی زندگی میں کبھی مت بھولے گا that you worship a living God آپ ایک جیویت برمیشن کی راتنا کرتے ہیں جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو ہمارے گھر کے پاس میں ایک میدان تھا جس پہ بڑی سی مزار بنی تھے اور جب ہم کرکٹ کھیلنے جاتے تھے بچے تھے جوان بچے بھی تھے وہاں ہم سب لوگ تو ہم اس مزار کے آگے ماتھا ٹکتے تھے کہ آج ہم سورن بنائیں آج ہم ماتھ جیت جائیں اور ایسی ہم پراتھنا جو ہیں وہ جھک کر اس مزار کے آگے کیا کرتے تھے لیکن جب میں بڑا ہوتا گیا میں نے پاویتر شاہ سبائبل کا دھن کیا میں نے اس بات کو پایا کہ وہ پرمیشور مزاروں میں نہیں رہتا اس کا سیاہسن سورگ میں ہے وہ کبر میں نہیں رہتا اس کا سیاہسن جو ہے وہ سورگ میں ہے He is a living God The first thing you must remember throughout your life that you have been called by a living God you worship a living God 6 نومبر 1977 کو ایک ریل درگٹنا ہوئی اور اس ریل درگٹنا میں میرے جو دادا جی تھے ان کا دہان دھو گیا میرے پتا جی اس میں جوان تھے اور جب وہ ریلوے سٹیشن پر گئے تو انہوں نے اپنے پتا کے پارتھف شریر کو دیکھا اور وہ ڈر گئے کل تک جو جیویت تھے جو ان سے باتے کرتے تھے جو ان کی چنتہ کرتے تھے جو ان کے بارے میں پتا جی کو اپنی دادا ان کی پتا جی کے کہی ہوئی ایک بات یاد آئے جو میں نے ابھی اپنے بچوں کو سمجھا دیا وہ یہ ہے کہ چاہے میں سنسار میں ہو یا نہ ہو تمہارے سمکش تمہارے بیچ ایک جیویت پرمیشن ہمیشہ رہے گا جو تمہاری اگوائی کرے گا اور جو تمہارے ساتھ چلے گا اور تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا we have a living God دوسری مہتپور بات we have a faithful God ایک وشواش یوگ نہ وہ کیول صرف جیویت ہے لیکن ایک وشواش یوگ ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے ایک بار میں ایک بڑی صبح میں پربو کی وشواش یوگتہ کے بارے میں پرچار کر رہا تھا ایک جوان لڑکہ میرے پاس میں آیا اس نے کہا کہ پاسٹر صاحب آچاری جی آپ نے جو کچھ بتایا بڑا سندر تھا سننے میں اچھا لگا لیکن میں اس بار سے تھوڑا کم سہمت ہو کہ پرمیشور وشواش ہو گیا کیونکہ میں کئی باتوں کے لئے پراتھنا کر رہا ہوں چار سال سے تین سال سے لیکن پرمیشور میری پراتھنا کو اتر نہیں دے رہا مجھے نہیں لگتا کہ پرمیشور وشواش ہو گیا ٹھیک کہا آپ نے کہ پرمیشور جیویت ہے ٹھیک کہا آپ نے کہ وہ سامرتی ہے لیکن وہ میرے لئے وشواش ہو گیا میں اس کا انوہب نہیں کر پا رہا ہوں اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں میں نے جیوان کو کہانی بتائی اور وہ کہانی بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کہانی دو دوستوں کی ہے ایک دوست دھنوان تھا جس کا گروسری سٹور تھا راشن کی دکان چینی چاوال اس میں ملتا تھا اور جو اس کا دوسرا دوست تھا وہ گریب تھا اور وہ سائیکل چلاتا گھر گھر جاتا مکھن دیش تھا سو گرام پاس سو گرام ایک کلو جس کو جیسی آوے شکتا تھی اور یہ جو گریب مطر تھا یہ اپنے دنوان مطر کی دکان پہ جاتا اسے ایک کلو مکھن دیتا اور اس کے بدلے میں چینی چاوال لے لیتا تھا اور یہ مطر تھا یہ بیپار کئی دنوں تک چلتا رہا ایک دن اس دنوان مطر نے کیا دیکھا کہ اس کا مطر جو اسے ایک کلو مکھن دے کر گیا ہے یہ ایک کلو نہیں ہے یہ آٹھ سو گرام ہے اور تھا دو سو گرام کی چوری تو یہ بڑا دکھی ہو گیا بڑا نراش ہو گیا وہ ایک کلو نہیں ہے وہ آٹھ سو گرام ہے تو وہ در گیا اس کے آنکھوں میں آس ہوا گیا اس نے کہا میرے مطر میں آپ سے شما چاہتا ہوں forgive me کیونکہ میں تمہاری طرح ایک دنوان ویپاری نہیں ہوں میرے پاس ایک اچھا ترازو نہیں ہے آپ ایک بڑے ویپاری ہو آپ کے پاس ایک اچھا ترازو ہے لیکن میرے پاس ایک اچھا ترازو نہیں ہے اس لئے میں نے کیا کیا میں نے تمہاری دی ہوئی چینی کے ایک کلو پیکٹ کو اپنا باٹ بنایا تھا میں تمہاری دی ہوئی چینی سے اپنا مکھن تولتا آیا ہوں میرے پریوں جب ہم پاویتر شاہت سو بائبل پڑھتے ہیں پرمیشہ کا بچن ہمیں پاویترتا کے لئے پریریت کرتا ہے وشواش یوگتہ کے لئے پریریت کرتا ہے نمرتا کے لئے پریریت کرتا ہے صد بھونا کے لئے پریریت کرتا ہے اتھتی ستکار کے لئے پریریت کرتا ہے اگر ہم اپنے جیمن باتوں کو آگیا ان باتوں کے لئے آدھار نہیں بنائیں گے تو ہم کیسے پرمیشہ کی اس وشواش یوگتہ کو انہوں بھب کریں گے پرمیشہ تو وشواش یوگتہ ہے بلکل اس سوری کے سمان جو آپ کو پرکاش دے رہا ہے پندرہ کروڑ کلومیٹر دور یہ سورے جس کے اندر ہائیڈروجنم اور ہیلین گیسے ہیں جو سانے چھے ہزار سال سے ختم نہیں ہوئی جب آپ گیس کا سلنڈر استعمال کرتے ہیں تو وہ اٹھارہ دن میں یا بیس دن میں یا اس کی اپیوک کے انصار ختم ہو جاتا ہے اگر مہمان آ جائیں ابھی ہتیش تمہارا تو گیس سلنڈر تین دن میں ختم ہوگا تمہارے پاس بہت ریلیٹیو دوست آنے والے ہیں لیکن آپ یہ دیکھئے کہ ساڑھے چھے ہزار سال سے وہ ہیلین اور ہائیڈروجن گیس نہیں ختم ہو رہی کیونکہ پرمیشہ اور وشواشی ہوگی جب آپ رات کو بڑے آرام سے اپنے کمرے میں سو رہے ہوتے ہیں تو جیپیٹر آپ کی رکشہ کرتا ہے آپ جانتے ہیں جو برسپت گرہ ہے جس کو جیپیٹر کہا جاتا ہے ہمارے کاسموس میں ہمارے سپیس میں بہت سارے جو دوسرے پلانٹس ہیں جس کو روز پلانٹ بھی کہا جاتا ہے جو ٹیڑے میڑے پتھر ہیں میکنیٹک فیلد میں گھومتے رہتے ہیں اور اگر ایک میکنیٹک اوبجیکٹ بھی آ کر پرتوی سے ٹکرا جائے اس کا سائز جو ہے وہ آپ کے گجرات کی برابر ہے اگر ایک بھی چٹان گجرات کے برابر پرتوی سے ٹکرا جائے تو کیا ہوگا ہم بچیں گے لیکن پرتیک دن پرتیکشن جیپیٹر is planted by your faithful god to take care of that جیسے آپ کے گھر میں ویکیوم کلینر نہیں ہوتا ہے ایسے ہی جیپیٹر کا میکنیٹک فورس گرابیٹیشن فورس ان انا ایڈنٹیفائی اوبجیکٹ کو کا حکم ہے that is faithful god so you have a living god always remember whatever condition situation آپ کی بس چھوٹ جائیں یاد رکھیں جیویت پرمیشن آپ کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے آپ کی فلائٹ چھوٹ جائیں پھر بھی جیویت پرمیشن آپ کے ساتھ ہیں exam میں پاس ہو پھیلو جیویت پرمیشن آپ کے ساتھ ہیں منوشہ آپ کا ترسکار کریں جیویت پرمیشن و وشواشیوگ پرمیشن آپ کے ساتھ ہیں لوگ آپ کا آپ مان کریں کوئی بات نہیں جیویت و وشواشیوگ پرمیشن آپ کے ساتھ ہیں تیسری مہت پرمیشن بات he is an omnipotent god سب سامرتی پرمیشن bible says and god said let there be light پرکاش اور پرکاش ہو گیا تو ایک دن میں کچھ سائنس کی student تھی کانفرنس چل رہی تھی they were all atheists they believe in creation model کی نہیں یہ جو sansaar جو بنا ہے وہ کیسے کیسے big bang theory and all that and i was presenting the word of god and someone said کی آپ کی بیبل میں لکھا ہے پہلا وچھا and god said let there be light پرکاش ہو پرکاش ہو گیا تو سورش تو تھا ہی پرکاش کیسے ہو گیا سورش تو پرمیشن نے چوتھے دن بنیایا then what is the source of light if sun is not the source of light then what i said god himself is the source of light swan parmishwari پرکاش کا شروع ہے جب ہم omnipotent parmishya کیلئے بات کرے ہیں جرمایا میں لکھا ہے کیا parmishya کے لئے کوئی کام کتھن ہے isn't anything difficult for you آپ جب یہاں بیٹھے ہیں پڑے آرام سے بیٹھے ہیں relax اتنا اچھا ایسی سندر آپ چورج ہے آپ 1675 km پر آور کی سپیڈ سے گھوم رہے ہیں آپ کو معلوم ہے جو لوگ کار چلاتے ہیں بائک چلاتے ہیں اگر آپ سو کی سپیڈ پر چلاتے ہیں 120 پر چلاتے ہیں تو آپ سپیڈ بیٹھے آتا ہے نہیں بھی سپیڈ بیٹھے ہوگا تو آپ کو سینسیشن رہے گا کہ گاڑی چل رہی ہے لیکن right now 1675 km per hour the earth is rotating on its axis 1675 km پر تی گھنٹے کی رفتار سی یہ پرتوی جو ہے وہ ہوا میں گھوم رہی ہے گھوم رہی ہے گھوم ایک لاکھ ساتھ ہزار کلومیٹر پتی گھنٹے کی رفتار سے آپ سوری کا بیٹھ چکر لگا رہے ہیں so there is a twist speed rotation and revolution آپ خود بھی گھوم رہے ہیں اور سوری کے چار ورڑ بھی رہے ہیں اتنا سامرتی پرمیشور ہے ہم کسی سنت مہاتمہ گرو پیر پیغمبر کے ارادہ نہیں کرتے ہم کسی ایسے پرمیشور کے ارادہ نہیں جو مزار میں بائبل کی لئے کون سا مندر بنا ہوگے کیا ہم پرمیشور کیلئے مندر بنا سکتے can we build a temple for God who is the source of life for everyone وہ اتنا وشواش یوگ پرمیشور ہے دیکھئے وہ صرف منشیوں کے لئے چڑیوں کے لئے وشواش یوگ پرمیشور ہے ایک گوریہ جو سپیارو جس انگلش میں چھوٹی سی گوریہ ہوتی ادھارن کے لئے وہ اپنے گھر سے اپنے گھوستے سے کھانا لینے نکلتی ہے لگ بک سات سے دس کلومیٹر تک دور کھانا لینے چلی جاتی ہے اور جب وہ کھانا پرات کر لیتی ہے پہ لیتی ہے تو اس کو واپس آنا ہے کون اسے واپس لاتا ہے اس کی بچوں کے پاس آپ کا جیویت اور رشواش یوگ پرمیشور جب وہ چڑیہ کا مارگ نہیں بھٹکنے دیتا تو وہ آپ کا مارگ کیسے بھٹکنے دے گا یہ ایک بڑا پرشن ہے جس پر آپ منند کریں چند کریں ہم gps use کرتے ہیں gps جب use کرتے ہیں تو آپ سے کہتا ہے سیدھے چلتے جاؤ سیدھے چلتے جاؤ آپ gps کو چکمہ دیجئے gps آپ سے کہتا سیدھے جاؤ آپ رائیڈ لے لیجئے gps کہتا یہ بہت بڑا آدمی ہے یہ جو ہے گل بڑ کرتا میری بات نہیں مانتا ایسا کہے گا کوئی بات gps کوئی بات نہیں آپ نے رائیڈ لیا میں آپ کو redirect کر دوں گا صحیح مارک پر کنیکٹ کر دوں گا پھر آپ لیجئے پھر بھی وہ آپ نہیں چھوڑے گا آپ جانبوش کر گلتی کیجئے وہ پھر بھی آپ کو صحیح مارک دکھائے گا اگر یہ منشعہ کا software جس gps اگر آپ کو نہیں چھوڑے گا تو پرمیشوی کیا بچان میں تُمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا اور کبھی نہیں چھوڑوں گا جو سورگ اور سب سے ہونچا سورگ اور جو کچھ اس میں سب پرمیشوی ہے جو کچھ سورگ میں ہے بیوستہ ویورن دس چودہ اب ہم لوگ تو گئی نہیں سورگ جب جائیں گے دیکھیں گے لیکن جب ہم astrophysics and cosmology پڑھتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ یہ universe کتنا برمان کتنا واسٹ ہے آج تک کی research کے انصار منوشی کیول 4% کیول 4% universe کو discover کر چکا 96% universe جو ہے وہ ابھی undiscover ہے جس کے بارے میں سائنٹس کہتے کہ منوشی وہاں تک کبھی نہیں پہنس سکتا اور لاکھوں کروڑوں اربوں پلانٹ سپیس میں میں یہ اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ بابیل کہتے سورگ اور سب سے اوچھا سورگ اور جو کچھ سورگ میں ہے everything beyond this earth ہمارے جو earth کی جو four layers ہیں جو last layer ہیں اس کے باعت سورگ شروع ہو جاتا ہے آسمان شروع ہو جاتا آسمان کا پرمیش ہے تو ایک بار میں میری پتنی ایک دکان میں تھے جو گولڈ سمیت جو ڈائیمنڈ بگر بیچتے ہیں میرے میتر تھے جیپور میں جین پربار سے ہیں تو انہوں نے مجھے ایک ہیرہ دکھایا کہتے آچاری جی دیکھئے چھوٹا سا ہیرہ بہت سمال ہیرہ یہ سالے تین لاک روپے ہے very tiny very small دائیمنڈ چھوٹ 3 لیک روپیز 3 لیک روپیز میں بھلا اچھا کہتے ہیں اس کو آپ انویسٹ کر لیجئے بھلا نہیں میں تو انویسٹ کر دیا کہتے ہیں کہاں میں میں بھلا سپیس میں ہمارے برمان میں ایک پلانیت ہے جس کا نام کینکری 55 ہے بھلا کینکری 55 یہ کیا ہوتا ہے میرے اس کی دوسری ویشیشتہ یہ ہے کہ یہ پورا پلانیٹی ہیرے کا ہے یہ آپ کا چھوٹا سا یہ ہیرا جو ہے ہم نے انویسٹ کیا ہے گینکری 55 ای میں بیقز بیگز 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 گاڈ بیگز 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 ایسی پرتوی اور جو کچ اس میں آگے لکھا ہے بچن سہیت چوبیس ایک میں پرتوی اور جو کچ اس میں سب اس کا ہے میں سنگھاپور میں تھا میں نے پہلی بار ایک اکھورین دیکھا جس میں لاکھوں پرکار کی مچھلیاں کولورفل مچھلیاں اور لگ بگ میں تین گھنٹے وہاں رہا بڑا اکھورین میں وہ اس میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہری گلابی نیلی میں دیکھ کر اور وہ اتنا ویرات پرمیشہ جس کے بارے میں ہم اتنی دیر سے باتشیت کر رہے ہیں کیسی نے کہا کہ یشو مسیح ہمیں پرمیشہ ادھار دینے کے لئے آیا یشو مسیح کیوں ہمیں ہمیں آپ کو ادھار سورک میں بیٹھ کے نہیں دے سکتا تھا جیسے اس نے کہ لیتھر بیلائیو کیا سکتا لیتھر بی سالویشن پرمیشہ پرمیشہ نے اپنے پریم کی بھلائی ہم پر اس ریتی سے پرکٹ کی کہ جب ہم پاپی تھے تو مسیح ہمارے لئے مر گیا اس بچن پر جب ہم پاپی تھے پرمیش مسیح ہمارے لئے مر گیا میریتھو ایک سنسار کا سب سے کڑوا ویشہ مجھے یاد میں ایک بار جیپور سے بیانگلاور کی ہوای آترا میں تھا اور ایک بڑا سیویر ٹربلنس ہوا فلائٹ کے اندر وہ اتما سیویر ٹربلنس تھا کی ہوای جہاز جو پتے کے سماان ہوا میں لڑکڑا رہا تھا سارے لوگ جو اندر دھنوان لوگ یوگ لوگ بڑے لکھے لوگ سوکھے پتے کی طرح آپ رہے تھے شاروں طرف سے رونے چھینے اور چھنانے کے اگر مرتیو کبھے کون مرتیو کی بہت سے بچ سکتا ہے اور میں جہاز بیٹھا تھا اور میرے آگے یہی پرشنی تھا کہ پربو میں اگر یہ جہاز جہاز گر جائے کوئی تقیق نہیں لیکن میرے ایک پتنی ہے میرے دو بچے ہیں میرے مات پتا میں سے پریم کرتا ہوں میں کلیسی سے پریم کرتا اور پربو ابھی مجھے آپ کی اور سیوہ کرنی تھی کیا مجھے موقع ملے گا ابھی اس بھارت دیش کے اندر ہم لاکو کروڑ لوگوں کو آپ کی بارے بتائیں کیا یہ میرے لئے آخری دن ہوگا میں آپ کو سچ بتاتے ہوں یتو میں ایک دیمان بڑا لکھا بکتی ہوں میں یہ بھی نہیں کہوں گا کوئی بکتی مرتیو کا سامنا نہیں کرنا چاہتا ایک بڑے اچھی میرے فوجی مطر ہیں 1965 71 میں کرنل سین کرنل انہوں نے ساری لڑائیاں نڑی جب ان کے سن بیٹھ بات کرتا انہوں نے بتائی بڑا بم پھٹا گرنائٹ پھٹا ان کے پاس میں اور وہ گفہ کے اندر چپے ہوئے تھے اور وہ تین گھنٹے بہوش رہے اور تین گھنٹے بعد جب انہوں نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ میں زندہ ہوں میرے ہاتھ پہ میری انگلیاں ٹھیک ہیں تو انہوں نے نے کہا آچاری جی واسطہ میں مرتیو کا چکھنے کے لئے تیار ہے یہ کیا ہے ہیبرو چپٹر ٹو ورس نائن میں مسیح نے ہمارے لئے مرتی کو چکھا ہیبرو چپٹر ٹو نائن رومان سفائی سکھ جب ہم نربل تھے وہ ہمارے لئے مر گیا وای میرے پریو آپ یہاں پر سب سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں یوگ لوگ بیٹھے ہیں پربو کو پیار کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں جب ایک ماں بچے کو جن دیتی ہے ایک جیون کو جیون دینے کے لئے اس ماں کو اس مرتیو کی سمانتہ میں ہو کر جانا ہوتا ہے جب پرمیشور کو بھائیا کہ وہ مجھے اور آپ کو نیا جیون دے مجھے چکھنے کے لئے پیچھے نہیں ہٹا میں سن دوہزار پانس سے دوہزار آٹھ تک پرچار کرتا تھا دیش اور دنیا کی سب سے بڑی سبھاؤں میں میں نے پرچار کیا چاہے نیوزیلینڈ ہو کیانیڈا ہو امریکہ ہو بھارت کی سب سے بڑی سبھاؤں میں پرچار کرنے کا مجھے سبھاؤں مجھے سبھاؤں مجھے سبھاؤں مجھے سبھاؤں لیکن ایک دن ایک دن آٹھ نومبر سن دوہزار آٹھ میں آئیسیو میں کھڑا تھا اور میری بیٹی آرنی کا جو پیدا ہوئی تھی وہ آئیسیو کی نرسری میں رکھی ہوئی تھی اس کے چاروں اور ونٹی لیٹرز مشین اس کے گلوکوز whatever ایک آئیسیو کے اندر جسے آپ سمجھ سکتے مشین کے اندر میری پریوں اس سمیں یہ بدھیمان یوگ شورویر پاگلوں کی طرح رو رہا تھا میں بڑی سی بڑی سباہوں کی اندر کھڑے ہو کر منسٹرز عدھکاری ڈاکٹر اے پی جی عبدال کلام کو میں نے سو سماج چار دیا سامنے بیٹھا کر بھارت کی کھڑے ہو کر میں مانو دنیا کے سب سے کمزور وقتی کی طرح رو ایک آسوں کی لوگ ادھارن دیتے ہیں کہ یہ مہلاؤں کی طرح روتے ہیں کبھی کبھی ہم کمپیر کرتے ہیں کہ یہ تو لڑکی کی طرح روتا ہے تیرے پریوں کیونکہ اس دن میں نے اپنی بیٹی کو اس کا جنم ہوا تھا آئی سیو میں رکھا دیکھا ڈاکٹر کے پاس کیا میں نے کہا اس بچے کو اس آئی سیو سے بہار نکالنے کے لیے اور اس کو سرکشت گھر تک پہنچانے کے لیے جو کچھ دینا پڑے میں دوں گا ڈاکٹر نے میتھر دیکھا انہوں نے کہا آپ بلکل چنتہ نہیں کیجئے اور جب میں کمرے کے بہار آیا تب پویتراتما میرے سے بات کرنے لگا پربا نے کہا کہ ابھی تو تم نے اسے چھوہ بھی نہیں کیونکہ وہ نرسری کے اندر تھی کہ مشین کے اندر تھی I could not touch him ہر ابھی تو میں نے اسے پیار بھی نہیں کیا کلے نہیں لگایا ابھی تو میں نے اس کی آنکھوں کا رنگ بھی نہیں دیکھا ابھی تو میں نے اس کے آواز بھی نہیں سنی اگر میں اس سے اتنا پریم کرتا ہوں تو وہ سشتھی کرتا پر میشن جو میری اور آپ کی اتبتی کو سناتن سے جانتا ہے وہ مجھ سے آپ سے کتنا پریم کرتا ہوں اس کے پریم کے بارے میں مننن کیجے that he became man in 12 among us یہ سنسار کی سب سے بڑی آشا ہے کہ پرمیشور ہمارے لئے منوشی بن گیا Neil Armstrong جو سنسار کے پہلے ویکتی تھے جو چاند پر گئے آپ کو پتا ہے دنیا ان کو جانتے ہیں جب Neil Armstrong اپنی یاطرہ کو سماپت کرنے کے بعد واپس آئے دنیا کے تمام سماچار پتر دنیا کے تمام اکھبار ریڈیو اور نیوز چینل Neil Armstrong کو دیکھنا چاہتے تھے اسے چھونا چاہتے تھے اسے بات کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے Neil کے سامنے ایک بڑے سبھا کے سامنے ایک سوال رکھا کہ Neil آپ سنسار کے پہلے ویکتی ہو جو چاند پر چل کے آئے ہو would you like to share your experience while you were walking on the moon جب آپ چاند پر چل رہے تھے کیا آپ اپنے اس انبھاب کے بارے میں بات کر سکتے ہیں Neil Armstrong نے کہا کہ منوشی کا چاند پر پہنچنا کوئی بڑی بات نہیں بڑی بات یہ ہے کہ جس پرمیشور نے چاند کو بنایا وہ ہمارے بیچ میں چلا تھا اس یشو کو جانیے کولیسیوں کے پت اس کا دوسرا دیا ہے دوسرے پت کے آخری لائن میں لکھا ہے it's God's desire that you may know his son یہ پرمیشور کی اچھا ہے کہ آپ اس کے پتر پر پر یشو مسیح کو جانے کیونکہ اس کے اندر ساری سمپونٹا صدح بواس کرتی ہے ساری سمپونٹا آنشک نہیں آنشک تو ہمارے پاس میں داؤد بھی ہے ابراہم بھی ہے گیت گانے کے لیے ہماری آدھی ماتا اور آدھی پورش ہم اس کے بھی گیت گا سکتے ہیں اس کا بھی مندر بنا سکتے ہیں ایک بار میں ایک دھرم سنسد میں پرچار کر رہا تھا وہاں تمام لوگ تھے پرشن آیا آپ صرف یشو مسیح کے راتنا کیوں کرتے ہیں ہماری بائیبل کے اندر دس ہزار نام ہیں یشو اکیلا نہیں ہے بائیبل talks about from the very beginning Adam and Eve ہم اس کا بھی تو مندر بنا سکتے تھے ہم اس کی بھی تو پوجا کر سکتے تھے اس کی بھی تو گیت گا سکتے تھے ہم سنسار کے ایک بہت وشواشیوں پر بکتی نو جس کے بارے میں لکھا ہے اس نے جو کچھ اس سے کہا گیا اس نے کیا اور اس کے دوارہ زندگی سنسار میں واپس آ گئی ہم اس کا بھی تو مندر بنا سکتے تھے اس کی بھی تو پوجا کر سکتے تھے نو کے بارے میں بھی تو گیت لکھ سکتے تھے ہم ابراہم کے بارے میں بھی تو بات کر سکتے تھے ابراہم کا بھی مندر بنا سکتے تھے کیوں کیونکہ بائیبل کہتی ہے پرمیشور کی ساری سمپونتا سدھیں یہشو میں ہی واس کرتی ہے اس لیے یہاں سے کھڑے ہو کر میں اسی یہشو کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں دعوت کی بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں پرمیشور ان سے بات ہے کہ وہ پرمیشور کے سیوک لوگ تھے پرمیشور کے آگیاکاری لوگ تھے لیکن وہ پرمیشور نہیں تھے but what a beautiful that God revealed himself through his son Jesus Christ جب میں سماپن کی اور ہوں یہنہ اس کا دس ادھے آیا اور اس کے گیارے پد میں نکھا اچھا چروہ میں ہوں جو اپنی بھیڑوں کے لئے اپنا پرانڈ دے دیتا ہے کوئی آپ کے لئے پرانڈ نہیں دے میں نے کہا مرتوی بہت کڑوہ بش ہے nobody would like to die for you کوئی آپ کے لئے مرتوی کو چکھنے کے لئے تیار نہیں ہو گیا لیکن پرمیشور کا وچن کہتا ہے نہیں پرمیشور سمسیس سمسار میں کیوں آیا منشور کیوں بن گیا اس بھیت کو سمجھئے دوڑ شروع ہو گئی 63,000 لوگ اس اسٹیڈیم میں بیٹھے تھے اور سارے دھاوک دوڑ رہے تھے تب ہی ایک دھاوک جس کا نام ڈیریک ریڈمون تھا وہ زمین پر گر گیا اور اس کا پیر ٹوٹ گیا ڈیریک ریڈمون نے اٹھ کر دوبارہ دوڑنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں دوڑ پایا اس کے سارے مطر اس سے آگے نکل گئے ڈیریک انہیں دوڑتا ہوا دیکھتا رہا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور وہ رونے لگا کیونکہ اس دوڑ کو ہر گیا تب ہی اچھانک 63,000 کی بھیڑ میں ایک وکتی اولمپک کے میدان میں آگیا یہ نیم نہیں ہے کوئی بھی وکتی گراؤن میں نہیں آسکتا یہ کھیل نیم کے ورد ہے یہ ویوستہ کے ورد ہے کیول جو دھاوک ہے یا جو پلیئر ہے وہ ہی گراؤن میں کھیل سکتا ہے یا آسکتا ہے اور وکتی دوڑ کر آیا دیکھ رنمون کے پاس میں اس نے اس کی آنسو کو پوچھا اسے پیار کیا دیکھ نے کہا پتا جی thank you for coming آپ میرے لئے میدان میں آگئے میں آپ کا دن نیواد کرتا ہوں تب دیکھ کے پتا نے دیکھ کو کندھا دیا اور دیکھ نے کہا پتا جی میں یہ دوڑ ہار گیا ہوں لیکن میں اس دوڑ کو پورا کرنا چاہتا ہوں تو I have lost this race but I wanna finish this race would you like to help me اور تب دیکھ کے پتا نے اپنا کندھا دے کر دیکھ کی اس ہاری ہوئی دوڑ کو پورا کرا دیا میرے پریوں آج سے ٹھیک دو ہزار سال پہلے جب ساری معنی جاتی پاپ میں گر گئی تھی اندکار میں گر گئی تھی جوٹ میں ہم نے پرکتی کی ارادنا شروع کر دی رومنس اس کا چپٹر ون کہتا ہے لوگوں نے پرکتی کی پوجا کرنا شروع کر دی سچے پرمیشن کو بھول کر ہم اندکار کی اور چلے گئے ہمار گئے تھے اس نے اس دوڑ کو ہماری پورا کرانے میں دی جب میں سماپت کر دینا چاہتا ہوں آپ کا دھیان آکرشت کرنا چاہتا ہوں کروس کی طرف مجھے نہیں معلومیاں کوئی کروس یا کروس کے کوئی چن ہے یا نہیں لیکن آپ سمجھتے ہیں there is no need کروس نہیں بھی کوئی دکھتے ہیں لیکن آپ اس کو سمجھیں کروس جو ہے وہ میرتیو کا چن ہے آپمان کا چن ہے پیڑا کا چن ہے اور پرچین سمیں میں بڑے اپرادیوں کو کروس کی بھیانک سجا دی جاتی تھی بڑے اپرادیوں کو اور جو کروس تھا وہ ایک اندکار کی گفہ میں رکھا جاتا تھا اور جس وقتی کو کروس کی ملتیو دی جاتی تھی اسے نکال کر اس کی ہاتھوں میں سوپ دیا جاتا تھا the cross was sign of death and pain جیسے فاسی کا فندہ یا بندوک جس سے آپ کسی کی جان لے سکتے ہیں یہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے اور اس کروس کو ایک دن یشو مسی کے ہاتھوں میں دیا گیا the sign of death the sign of pain was given to lord jesus christ and then what happened jesus cased it embraced it یشو مسی نے اس کروس کو گھلے لگا لیا اور آپ جانتے ہیں کیا ہوا جس سے لوگ ڈرتے تھے جس سے لوگ چھپتے تھے جسے گفاؤں میں چھپا کر رکھا جاتا تھا جس کا نام مرتیو کا چنہ تھا دکھ اور پیوڑا کا چنہ تھا آج وہ پرمیشور کی انوگرہ کا چنہ ہے اس کی دیاں اور پریم کا چنہ ہے جس سے لوگ چھپتے تھے آج اس کی اونچے ستھانوں پر لگایا جاتا ہے اور کروڑوں لوگ ویجانک ڈاکٹرز انجینئرز سائنٹس اس کے آگے دنڈوات کرتے ہیں imagine imagine اگر یہشو اس لکڑی کے جیون کو بدل سکتا ہے اس کے اتحاس کو بدل سکتا ہے تو وہ میرے اور آپ کے جیون کو کیوں نہیں بدلے اس نے کہا ہے اس نے کہا ہے through my blood ہم بچے دیکھتے ہیں بچے آگے بیٹھے ہیں ماتا پیتا کا DNA ان کے اندر ہے ٹھیک ہے آج ہم پرمیشور کی سنتان کیوں ہے اس لئے ہیں کیونکہ we carry the DNA we carry the blood of our Lord Jesus اس لئے خطپتی کا وہ پرمیشور جس نے آدم کی واتکہ میں آدم اور ہوا کو نکال دیا وہ واپس ان کے پیچھے آیا اور آج بھی وہ آپ کے پیچھے ہیں تب ہی آپ دوست تمہیں اشک کرتا ہوں کہ آج اس پرمیشور کے داس کے دوارہ پرمیشور کے وچن آج آپ کی ریدے کو چھو گیا ہوگا اور آج آپ نے سچائی کو جان لیا ہوگا کیونکہ دیکھئے بائبل ہمیں صاف کہتے ہیں کہ تم ستے کو جانو گے ستے تمہیں سوتنتر کرے گا سچائی کون ہے پرمیشور ہے جب ہم پرمیشور کو ڈھونڈتے ہیں تو پرمیشور منوں کا جانچنے والا پرمیشور ہے یشیو مسیح نے کہا کہ تُو نے مجھے نہیں پرنتو میں نے تجھے چن لیا ہے پربو خود ہمارے پاس آتا ہے اس نے خود ہمارے لئے اپنا بلیدان دیا خود اس نے ہم سے پیار کیا جب ہم پاپی ہی تھے تب پربو نے ہم سے پیار کیا ہے آج ہمیں سچے پرمیشور کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے خود خود آنے کا چاہو جگت میں ستا ہمارے چار پرچار کرو لوگوں کو بتاؤ کہ میں سچا پرمیشور ہوں لیکن افسوس جب آج جس دنیا کے اندر جب ہم سچے پرمیشور کا پرچار کرتے ہیں تو لوگوں کو وہ جھوٹا لگتا ہے وہ ویروت کی باتیں لگتی ہیں اسی بات کے لئے پربیشی مسینے کا دھنیا ہے جو مجھے بینہ دیکھ کے مجھ پہ ویسواس کرتے ہیں اس لئے دوستو آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ ہمیں پرمیشور کو ڈھونڈنا چاہیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کون سا پرمیشور کیا ہے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ جس پرمیشور کے ہم آرادنا کر رہے ہیں اس کا نیچر کیسا ہے وہ کیسا پرمیشور ہے کیا وہ پیار کرتا ہے کیا وہ دیا کرنا سکھاتا ہے کیا وہ پویتر ہے کیونکہ ہمارا پرمیشور 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 سچا جیویت دیالو اور پویتر پرمیشور ہے اور وہ آج آپ کو بھی ڈھونڈ رہا ہے وہ آپ سے پیار کرتا ہے اس لئے اس کے پاس آئیں پرمیشور آپ سب کو بہت آسیس تھے اس ویڈیو کو کسی ایک وقت کے ساتھ جرور شیئر کیجئے گا جیہ مسیح کی گوڈ بلیشو بائی